ہم نے اپٹیمائزیشن کو ڈسکس کر رہے تھے جس میں ہم نے اپٹیمائزیشن کو ڈسکس کر رہے تھے جس میں ہم نے اپٹیمائز کیا تھا اس میں سے جن بچوں نے کلاس لی تھی ان کو اچھے طرح سے ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم نے ڈسکس کرنا جا رہے ہیں وہ ہے لوب اپٹیمائزیشن لوب بھی اچھے وہ ہی اپٹیمائزیشن ہی ہو رہی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو لوبس ہوں گے لوبس والے کورڈ ہوں گے اور اس کو ہم نے اپٹیمائز کرنا ہے لوبس والے کورڈ کو اپٹیمائز کرنے کے لیے ہمارے پاس تین طرح سے ٹیکنیک استعمال ہوں گی ایک کا نام ہے کورڈ موشن دوسرے کا نام ہے انڈکشن ویریبل لیمینیشن اور جو تیسری ٹیکنیک ہے وہ ہے ریڈکشن جیسے ہم وہاں پر سمپل پڑھ رہے تھے کہ اپٹیمائزیشن کی ٹیکنیک ہم نے ڈسکس کی تھی کورڈ موشن کیا ہوتا ہے بچے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آپ نے لوب کی باڈی میں جو کورڈ لکھا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو آپ نے نبرا اپریشن پر فارم کر رہے ہیں لوگ کی باڈی کے اندر جو نبرا اپریشن پر فارم کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم لے رہے ہیں اور اگر آپ اسی باڈی کے اندر جو کوڈ لکھا ہے اس کو اگر آپ لوگ کی باڈی سے بہر ریپلیس کر دیں بہر لکھ دیں اور لوگ کے اندر اس کو اگر آپ کال کر لیں تو آپ کی آؤٹ پوٹ میں کوئی کسی قسم کا ڈیفرنٹس نہیں جائے گا اگر آپ اس کو لوگ کے اندر رہنے دیتے ہیں اور ایزیکیوٹ کرتے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ لوگ میں تو عاملہ ایٹریشن چلانی ہوتی ہے دس دفعہ چلائیں بیس دفعہ تو اتنے دفعہ وہ اس کے اندر جو کوڈ ہوگا وہ رن ہوگا ایزیکیوٹ ہوگا تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو ٹائم کمپلیکسٹی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے وہ زیادہ ٹائم لیتا ہے کوڈ اگر ہم اسی چیز کو لوگ سے بہت ڈیفائن کر دیں اور اندر آ کر چیز ہم اس کو کال کریں اس اپریشن کو تو پھر زیادہ بات ہے کہ وہ تو پہلے سے پروفارم ہوگا وہ ہوگا اس کے اوٹ پوٹ ہمارے پاس ہوگی چیز اندر آ کر ہم اس کو استعمال کریں گے تو اس ٹیکنیک کو بولتی ہیں کوڈ مشن جس کی میں ایک بچے اگرمپل کرواتا ہوں کوڈ مشن کی بہت ہی اسام تھی اگرمپل ہے یہاں پر دیکھیں یہ لیپٹ سائیڈ پر یہ لیپٹ سائیڈ پر ایک ہمارے پاس گیون کوڈ ہے جس میں وائل لوپ استعمال ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہم ٹیکنیک لگانے جا رہے ہیں وہ ہے کوڈ مشن کی اس میں دیکھیں وائل آئی لیس دین ہنڈر یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک یہ کنڈیشن پرو ہوگی میں آئی کی ویلیو ہنڈر سے لیس دین ہوگی میں نائنٹی نائن ٹیم جی چلے گا اگر ضرور سٹارٹ کر رہے ہیں آئی کی ویلیو نہیں سلائی کرنے تو پھر ہنڈر ٹیم جی چلے گا اس کے اندر آتے ہیں یہ لوپ کی بارٹی ہے تو اس میں دیکھیں میں نے یہ ایک اپریشن جہاں پر لکھ ہوا ہے ایکس ڈیوائیڈ بائی وائی ایکس کو وائی پر ڈیوائیڈ کرے گا اور دین اس میں آئی کی جو ویلیو ہوگی جہاں پر یہ بچے آئی ہے آئی کی جو ویلیو ہوگی وہ کیا کرے گا اس میں ایڈ کرے گا اور ریزارٹ پیو میں پیو کو دے دے گا پھر اس کے بعد آئی کی ویلیو میں انکریمنٹ ہوگا پھر اس طرح جہاں پر اوپر جائے گا اب آئی کی ویلیو سپوز کریں 2 ہو گئی ہے جہاں پر آئے گا یہاں پر آئی وہی کام کرے گا ایکس کو وائی پر ڈیوائیڈ کرے گا ڈیوائیڈ کرنے کے بعد آئی کی جو ویلیو ہوگی وہ اس میں ایڈ کرے گا اور پھر ریزارٹ پیو کو دے دے گا نیچے آئے گا آئی میں انکریمنٹ کرے گا پھر یہاں پر آئی کی ویلیو 3 ہو جائے گی نیچہ آئے گا جہاں پر ایکس ڈیوائیڈ بائی وائی کرے گا اب اب Hof 할게요 جہاں پر دیکھیں ایکس ڈیوائیڈ بائی وائی آپ پر آئیٹو کے اپریشن کر رہا ہے حالانکہ جہاں پر ایکس اور والی کی ویلیو کوئی چینج نہیں ہو رہی ہے ایکس اور والی کی ویلیو جو پہلے سے آر ریڈی دی ہوئی اور اس میں سمپل آئی کو ہم ایڈ کر رہے ہیں تو یہ x ڈیوائیڈڈ بائی وائی کا جو آپریشن ہے اگر ہم اس کو لوپ کی باڈی سے بہت ڈیفائن کر دیں کس ویریابل میں سٹور کروا دیا اور وہاں سے ہم صرف اس ویریابل کو کال کر لیں اس ویریابل کو استعمال کر لیں اور اس میں آئی کی ویری استعمال کر لیں تو ہمارے پاس جو اس کی اپٹیمائیشن ہو جائے گی یہ دیکھیں ڈیوائیڈ بائی وائی کیا ہے اور یہ میں نے پی کو دے دیا ہے دیا اب نیچے آتے ہیں اس کی باڈی میں آئی لیس دین ہنڈرڈ کیا ہے آئی کی ویری اگر ہنڈرڈ ہوگی تو یہ حورت اترے گا ادھر کیا کام کیا ہے ٹی میں آپ کیا آئی کی ویلیو میں آئیڈ کر دوں گا پی کو دے دوں گا سٹرائی میں انکریمنٹ کر دوں گا پھر اوپر جائے گا آئی انکریمنٹ کھنڈی ہنٹو ہوگی تو پھر ٹی کی ویلیو میں کیا کرے گا آئی کو آئیڈ کر دے جائے گا تو یہ دیکھیں بچے اس کوڈ میں اور اس کوڈ میں کیا دونوں کی آؤٹکوٹ میں کوئی فارک آئے گا نو سر نو سر نہیں آئے گا اور جو فارس زیادہ ایکزیکیوٹ کون ہوگا سر وہ زیادہ سر دوسرا بنا بار بار آپ کو سیکسپ ریپیٹ اور الیکٹو لے گنے جبکہ اس کے نمدی جو ڈیوی ان کا اپریشن ہے جو بار بار ایکزیکیوٹ ہوگا اور آپ کو پتہ ہے کہ جتن نمبر آف اپریشن زیادہ ہوں گے اب اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہنڈر ٹائم اگر یہ ران ہوتا ہے تو یہ ڈیوی ان کے اپریشن بھی ہمیں ہنڈر ٹائم ایکزیکیوٹ کروانا پڑے گا ایسی یہ بچے لیکن جہاں پر اگر ہم آئیں تو ہاں یہاں پر ہمیں ایک دفعہ ایکزیکیوٹ کروانا پڑا ہے ویلیو ہمیں ٹیم سکور کروا دیا اور جہاں پر ہم اسی ویلیو کو باہر پار استعمال کر رہے ہیں ہمیں اپریشن پر فارم نہیں کروانا پڑا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہنڈر ٹائم تو ہمیں اپروکٹمیٹی نائنٹی نائن ٹائم ہمیں یہ اپریشن نہیں کرنا پڑے گا ایک ٹائم کرنا پڑے گا بات کی ٹائم نہیں کرنا پڑے گا تو یہ زیادہ فاسٹ ہے کہ جیوٹ ہوگا اور یہ ہی اس کوڈ کی اپٹیمائیشن ہو گئی ہے یہ والا جو کوڈ تھا اور اس ٹکنیک کو اس میتھڈ کو اس کنسپٹ کو ہم کیا بولتی ہیں کوڈ موشن یا ان ویرینٹ کمپیوٹیشن بھی آپ کیا سکتے ہیں یہ کلیہ رو گیا بچے اس طرح بچے ایک اور اگزیمپل اس کی سادہ سی ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر اگین وہی وائی وائی لوپ ہی ہے یہاں پر کنڈیشن کچھ طرح لگی ہوئی ہے اب لیمٹس کی ویلیو مرپا سکسڈ ہے لیمٹس کو ہم نے اوپر کوئی ویلیو آسائن کروائی ہوئی ہے جہاں پر ہر دفعہ یہ کیا کام کرے گا کنڈیشن چیک کرتے ہوئے یہاں پر لیمٹس میں سے 2 کو منس کرے گا اور پھر کمپیر کرے گا آئی کے ساتھ پھر اس طرح لوپ کی بارڈی چلے گی پھر کیا کرے گا لیمٹس میں سے کمپیر کرے گا ہر دفعہ یہ لیمٹس منس 2 کرتا رہے ہیں یہ اپریشن پر فارم کرتا اس کے بعد آئی کو کمپیر کرتا ہے ہم نے کیا کام کر دیا ہے ہم نے یہ کام کیا ہے کہ لیمٹس منس 2 کر کے اس کا ریزالٹی میں سٹور کروا دیا ہے اور سٹور کروانے کے بعد نیچے آئیں گے تو نیچے ہم صرف اس طریقے سے کمپیر کریں گے آئی لیس دین آر ایکوال ٹو ٹی اب ہم بار بار یہ اپریشن پر فارم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم نے اس کو لیمٹس میں سے 2 کو منس کر کے ٹی میں سٹور کر رہے ہیں جہاں پر سمبر ہم کمپیر کرتے رہیں گے ہمیں بار بار اپریشن یہ منس پر اپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اگزیمپل بھی کلیر ہوگی بچے یہ کلاس یا سر کلیر ہے کلیر ہے سر یہ بچے کلیر ہے یا سر یہ نیسٹ بچے یہ تھا ہمارے پاس کوڈ موشن نیسٹ جو ٹیکنیک ہے وہ ریڈکشن ان سٹرنٹھ ہے ریڈکشن ان سٹرنٹھ ہم سیمپل پی پڑ چکے ہیں کہ ہم نے اس کی سٹرنٹھ کو ریڈیوز کرنا ہے تو سٹرنٹھ کو ہم بچے کس طریقے سے ریڈیوز کرتے تھے اگر ہمارے پاس ایکسپنینچل اپریشن ہوتا تو اس کو ہم کیس میں کنوارٹ کر دیتے تھے جی ملٹیپلیکیشن ملٹیپلیکیشن اپریشن میں ریپلیس کر دیتے تھے کنوارٹ کر دیتے ہیں ریڈکشن ان سٹرنٹھ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ایکسپینسیو اپریشن کو چیپر اپریشن کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے کس کے ساتھ جو ایکسپینسیو اپریشن ہوتا ہے اب ایکسپینسیو کے گئے مطلب تو جو زیادہ مینگ ہوتے ہیں جو زیادہ کمپلیکس ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے جن کی جو ٹائم کمپلیکس تھی ہے وہ زیادہ ہو جن کی جو سپیس ہو وہ زیادہ ہو تو اس کو ہم نے چیپر اپریشن کے ساتھ ریپلیس کرنا ہوتا ہے اب اس کے لیے دو سے تین میتھڑالوجیز ہیں یا ٹیکنیک سے استعمال ہوتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایکسپیننشل کا اوپریشن ہو تو اس کو آپ نے ملٹی پلائی کے ساتھ ریپلیس کا دینا ہے اور اگر آپ کے ساتھ اگر آپ کے کوڈ میں ملٹی پلائی کا اوپریشن آ رہا ہے تو اس کو شفٹ اوپریشن کا ساتھ ریپلیس کا دینا ہے یہاں پر بچے یہ ایک 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 ایمپل ڈسکس کی گئی ہے کیونکہ دیکشن ان سٹرنٹ کی ایمپل ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکی ہیں پریویس جو ہم نے میتھڑ دیکھے تھے ٹیکنیکس دیکھی تھی الگی بلک سمپلیفکیشن میں یہاں پر یہ دیکھیں بچے یہ ہمارے پاس ایک گیون کوڈ ہے کوڈ میں کیا ہو رہا ہے بی کو سیونٹین کے ساتھ ملٹیپلائی کرویا جا رہا ہے تو اس کے ریزالٹ کیا آئے گا جی بچے بی بیٹ پینٹ کرے گا نا بی کی کیا ویلیو ہے بچے بی کی ویلیو یہاں پر آیا بی اگر باننا تو سیونٹین بی آئے گا نا بی کی ویلیو اسائن نہ کروائیں تو یہاں پر سیونٹین بی آئے گا یہ جو ملٹیپلائی کا اپریشن ہے جی زیادہ ایکسپینسیو ہے تو اس کو ہم کس کے ساتھ ریپلیس کر دیں اس کی ہم آپٹی مائزیشن کریں گے شیفٹ اپریشن کے ساتھ تو بی شیفٹ فور لکھا ہے بی شیفٹ فور کا ریزالٹ کیا آئے گا بچے یہاں پر سکسٹین سکسٹین آئے جائے گا کیونکہ شیفٹ فور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹو پاور فور آپ نے لینی بیس ٹو ہوتی ہے شیفٹ کی تو ٹو پاور فور اس کا ریزالٹ سکسٹین آ جائے گا تو سکسٹین بی ہمیں یہاں سے مل جائیں گے کیونکہ ساتھ بی بی ہے سکسٹین بی یہ اور ایک بی ہم یہ ایڈ کر رہے ہیں سکسٹین کے آپ نے ایکسپینس اپریشن کو چیپر اپریشن کے ساتھ ریپلیس کر دینا ہے یہ کلیہ رو گیا بچے اس طرح اگر میں آپ کو ایک اور اگزیمپل دوں ایکس پاور ٹو کو آپ وائی میں سٹور کروا رہے ہیں اب یہ کون سا اپریشن ہے ایکس پرینشل اپریشن ہے اس کی جب میں کروں گا ریڈکشن کروں گا اپٹیمائیشن کروں گا تو میں اس کو کس طرح لکھوں گا ایکس ٹائمز ایکس ملک کے وہ تو ٹو ایکس ملٹیپلائی بائی ایکس 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 میرے پاس ٹو ٹائمز ایکس آ جائے گا تو یہ جو اپریشن تھا پاور والا اس کی جو کمپلیکسٹی تھی وہ زیادہ ہے یا پاڑ بھی چکے ہیں آلگوریزم میں بھی اور اس کی جو ٹائم کمپلیکسٹی ہوگی وہ کام ہوگی تو یہ تھا بچے ہمارے پاس میتھڑ کے اپنے ایڈکشن میں کیا کرنا ہے ایکسپینشل اپریشن کو چپ اپریشن کے ساتھ ریپلیس کا دینا ہے کلیر ہو گیا بچے یہ سارے جو شیفٹ کی ہے اس کی جو ہے وہ کمپلیکسٹی کام ہوتی ہے ملٹیپلیکشن سے شیفٹ اپریشن کی جو کمپلیکسٹی ہوتی ہے وہ ملٹیپلائی سے کام ہوتی ہے جو شیفٹ والا ہوتا ہے اس کی ٹائم کمپلیکسٹی ملٹیپلی اپریشن سے کام ہوتی ہے تو اس طرح ہمارے کوڈ میں جب بھی ہم آپٹیمائیشن پر فارم کر رہے ہوں کر رہے ہوں گے جہاں جہاں بھی ملٹیپلائی کا اپریشن آئے گا اس کو ہم نے کس کے ساتھ ریپلیس کرنا ہوتا ہے شیفٹ شیفٹ کے ساتھ ریپلیس کر دیں گے تو اس کی جو ٹائم کمپلیکسٹی ہوگی سپیس ہوگی وہ کام ہوتی ہوگی اور جو ملٹیپلائی کا اپریشن تھا اس کی جو ٹائم کمپلیکسٹی جو سپیس ہوگی وہ زیادہ ہوگی جی بچے یہ بات کلیر ہو گئی اصل لیکن یہ ہے تو پاور فنکشن نہیں ہے نا تو کی پاور فور مردہ شیفٹ تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے وہ بچے بشک پاور میں ہی ہے لیکن جہاں پر ہم اس کو اس سینس میں یہ نہیں کرتا کے اس کی پاور دلیتا آئی اس اہسس میں یہ ایگزیکیوڈ نہیں کرتا ہتا جیسے وہاں پر ہم اگر اس اپرے holes سے آجزمپل کو لیں بل exploit اعبی اگری پاور ٹو وائی پاور تو اب اگر ہم اس کو ایکزیکیوٹ کریں تو اس نے اس کو ایکسپلینشل کی فارم میں ایکزیکیوٹ کرنا ہے لیکن یہ جو شفٹ کا اپریشن ہوتا ہے اس کو اس نے اس طرح نہیں کنسیڈر کرنا بلکہ یہ آوٹ پورت ہمیں ہم اس کو فیزیکلی تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم شفٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیس تو ہوتی ہے اور اس کے اوپر یہاں پر جیتنا بھی ہمارے پاس نمبر ہو ہوں ہمارے پاس پاور بنتی ہے جہاں فیزیکل دیکھ رہے ہیں لیکن ریال میں اس طریقے سے اس کی ایکز روکے بچے ہماری یہاں پر دو ٹکنیس کلیر ہوں جو تھا ٹکنیک ہے وہ انڈکشن ویریابل ہے انڈکشن ویریابل کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایک ایسا بچے ہمارے پاس کوئی لوپ ہے جس کو آپ کوئنٹی ٹائم چلا رہے ہیں سپوز کریں سٹارٹڈ پرام وان اور آئی لیس دن ار ایک ورڈ ٹو ٹوینٹی میں اب ہم نے اس لوپ کو ٹوینٹی ٹائم ایکزیگیوٹ کرنا ہے اور ہر اور ہر دفعہ ہر دفعہ آپ نے آئی کی جو ویلیو ہے جو انکریمنٹ کر رہے ہیں اس کو وان ٹائم انکریمنٹ کر رہے ہیں مین فسٹڈ اماؤنٹ کے ساتھ اس کو انکریمنٹ کر رہے ہیں جیسے ہم آپ کو بتا ہے کہ لو میں تین کنڈیس چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ بچے یہاں پہ دیکھیں فار لو میں نے لگایا ہوا ہے فار آئی ایس ایکوال ٹو میں وان سے سٹارٹ کر لیتا ہوں زیرو سے بھی سٹارٹ کیا جا سکتا ہے آئی سٹارٹر فرام وان آئی لیس دین آئی ایکوال ٹو ٹوئنٹی اور یہاں پر بچے میں انکریمنٹ کر رہا ہوں آئی کی ویلیو میں آئی پلاس پلاس کر رہا ہوں مین وان کا انکریمنٹ کر رہا ہوں اور اس کے یہاں پر یہ لوپ کی بارڈی ہے اور یہاں پر میں نے کوئی آپریشن پر فارم کیا ہے تو دیکھیں بچے یہ لوپ کتنی بار ایکزیکیوٹ ہوگا یہاں پر کتنی آئیٹریشن چلیں گی ٹوئنٹی وان ٹوئنٹی پوری چلیں گی ٹوئنٹی چلیں گی جب ہم وان سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو ٹوئنٹی وان کیسے چلیں گی ٹوئنٹی پوری چلیں گی بچے پورا ٹوئنٹی ٹائم یہ چلے گا کیونکہ آپ وان سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور آئی کی جو ویلیو ہے وہ لیس دین آر ایکوال ٹوئنٹی ہے اور آئی میں ایک ایک کا انکریمنٹ کر رہے ہیں مین آپ فکسڈ اماؤنٹ کے ساتھ انکریمنٹ کر رہے ہیں وان کا انکریمنٹ کر رہے ہیں تو بچے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ہم اس طریقے سے ریڈکشن کریں اس کی ہم اس طریقے سے آپٹیمائیشن کریں کہ یہ ٹین ٹائم ایکزیکیوٹ ہو مین ہمیں ٹین ایٹریشن چلانی پڑے تو اس ٹیکنیک کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں انڈکشن ویریابل یہاں پر اس کی میں ایک مین اگزیمپل آپ کو دیتا ہوں تو اس سے یہ آپ کا سارا کنسپٹ کلیر ہو جائے گا کہ انڈکشن ویریابل کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اس کو چلانا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے جو ہم یوز کریں گے ہوئے روپ انڈرولنگ اس اگزیمپل کو بچے دیکھیں اس اگزیمپل میں ابھی آپ کو کوڈ سمجھاتا ہوں کہ اس کوڈ میں ہو گیا رہا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی آپٹیمائیشن کریں گے روپ اپ روم آئی سٹارٹڈ فرام وان آئی کے جو ویلیو ایو وان ہے آپ نے آئی کو آئی میں انیشیلائز کروا دیا ہے وان سٹور کروا دیا ہے یہاں پر وائی لوپ لگا ہوگا ہے آئی لیس دین آر ایکوال ٹو ہنڈرڈ یہاں پر جو آئی ہے آئی کو ہم نے وان سٹور کروایا ہوگا ہے اور آئی لیس دین آر ایکوال ٹو ہنڈرڈ مین یہ کنڈیشن چیک کرے گا کہ آئی کی ویلیو ہنڈرڈ سے لیس دین ہے یا ایکوال ہے اتنی تائم یہ چلے گا اور نیچے ہم کر کیا رہے ہیں اس کے اندر جو اپریشن ہم پر فارم کر رہے ہیں ہم ایکس کوئی ارے یہ ہے ہمارے پاس ایکس نائم کا اور اس کے آئی انڈیکس پر ہم کیا سٹور کروا رہے ہیں تو کیونکہ آئی کی ویلیو وان ہے یہاں پر کنڈیشن چیک کرے گا آئی لیس دین آر ایکوال ٹو ہنڈرڈ جی بلکل آئی وان جو ہے تو فارسٹ انڈیکس پر کیا ویلیو سٹور کروا دے گا زیرو سٹور کروا دے گا اور نیچے آ کر آئی کی ویلیو میں انکریمنٹ کر دے گا جی بچے اس کوڈ کی سمجھ آگئی ہے کہ یہ کیا یہاں پر ایکزیکیوٹ ہو رہا ہے یا کیا کام ہو رہا ہے یا سر یا سر باقی کلاس کو کلیر ہو گیا یہ بچے یا سر تو میں آتا ہوں اب اس کو اس کی ہم اپٹیمائزیشن کرتے ہیں کہ اپٹیمائزیشن آپ نے کس طریقے سے اس کی پرفارم کرنی ہے اس کو بولتے ہیں روپ لپ ان رولیں تو یہاں پر اگر بچے آپ اس کوڈ کو دیکھیں تو یہ کتنی ٹائمز ایکزیکیوٹ ہوگا ہمیں کتنے نمبر آف ایٹریشن چلانے پڑھیں گی اس کوڈ کے لیے سر ہنڈر ہنڈر ٹائم ہوگا ہنڈر ٹائم ہوگا کیونکہ آپ آئی کی ویلیو جو ہے جو سٹارٹ جو آپ اس کو سٹور کروا رہے ہیں آئی کو جو ویلیو نشلائج کروا رہے ہیں وہ وان ہے اور جو کنڈیشن آپ نے لگائی ہے وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی لیس دین آر ایکوال ٹو ہنڈر کہ آئی جو ہے وہ ہنڈر ٹک ایکزیکیوٹ ہو کیونکہ ایکوال آگیا ہے سائن کام آپ کیا کروا رہے ہیں آپ ہر انڈیکس پر کیا ویلیو سٹور کروا رہے ہیں زیرو زیرو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ فرس انڈیکس پر بھی زیرو سیکنڈ پر بھی زیرو اپ ٹو سو آن ہنڈر انڈیکس پر بھی کیا ویلیو سٹور ہوگی زیرو زیرو سٹور ہوگی اب بچے ہم نے اس کو اپٹیمائز کرنا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ ہنڈر ٹائم ایکزیکیوٹ ہو رہا ہے ہنڈر اس کے اٹریشن چاہ رہی ہیں تو ہم اس کو مینیمائج کرتے ہیں اس کے اپ نمائزشن کرتے ہیں اور آپلی من kern کارے ہیں کہ ہم نے یہ ہنڈرڈ ٹائم چلانا پڑ رہا ہے ہنڈرڈ آئیٹریشن چلانے پڑ رہا ہے ہم ہم نے ففٹی ٹائم چلانال خو障 کے کچھ چلیں گے تو وہ کیسے چالیں گے اس کے لئے یہاں پر اپنی ویشن کی ہے یہ اب اپنی ویشن والا کوڑ ہے یہ ذرا میں سمجھاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے بارٹ کرے گا آپٹیمائیزیشن میں نے کس طریقے سے پرفارم کی ہے اور اس ٹکنیک کو جو نام ہے وہ ہے لوپ آن رولنگ یہاں پر وہی بچے آئی سٹارٹڈ فرام وان یہ بلکل وہی سیم میں نے کوڈ لکھ دیا ہے کہ آئی کو وان سے سٹارٹ کریں گے نیچے آئیں گے آئی جہاں پر کنڈیشن میں نے وہی لگا دیئے کہ آئی لیس دین آئی ایک والٹو ہنڈرڈ کہ آئی کی جو ویلیو ہوگی وہ لیس دین یا ایک والٹو ہنڈرڈ ہوگی یہ کنڈیشن بھی وہی ہے اندر آ کر اب میں نے یہاں پر ایک کام اور کیا ہے آپٹیمائیزیشن کے لیے یہاں پر ایکس ایکس مین وہ ارے نیم ہے ہمارا فرسٹ آئی کو یہاں پر فرسٹ ٹیم کیا ویلیو بچے ملے گے سب سے پہلے یہاں پر آئی کی کیا ویلیو ہے نیچے سیکنڈ لین میں آئیں گے تو سیکنڈ لین میں کیا ہو رہا ہے کام انکرمنٹ ہو جائے گا آئی کی ویلیو کیا ہو جائے گی بچے یہاں پر نیچے آئیں گے تو نیچے یہاں پر ایکس مین وہی آ رہی ہے اور اس کے اب یا پر آئی کی ویلیو کون سی ہو گی تو 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 جہاں پر سیکنڈ لین پر اس کا مطلب ویلیو سٹور ہو جائے گی یا سیڈ لین پر کیا ویلیو ہم سٹور کروا رہے ہیں zeroزیرو سٹور کروا رہے ہیں تو یہاں سے ہمیں جو سمجھ آئیے میں نے ایک اٹریشن چلا نہیں ہے اور کام جو میں کر رہا ہم میں اس کے دو دفعہ کام کر رہا ہوں میں اس کے فرسٹ انڈ لین پر ویلیو زیرو سٹور کروا رہا ہوں اس طرح پھر میں نے آئی کو انکریمنٹ کیا ہے اور پھر اس کے نیسٹ ٹڈ پر بھی میں ویلیو اگین زیرو سٹور کروا رہا ہوں کیونکہ ہم نے سارے انڈیکس پر کونسی ویلیو سٹور کروانی تھی زیرو زیرو سٹور کروانی تھی تو اب ایک اٹریشن چلیے اور فسٹ اور سیکنڈ انڈیکس پر زیرو زیرو میں نے سٹور کروا لیا ایسی ہے یا سر جی بچے یہ پوائنٹ کلیر ہو Train کو کہ ایک اٹریشن چلای ہے اور اس کے فسٹ انڈیکس پر بھی اور سیڈن ڈیسٹ پر بھی میں نے زیرہ زیرہ سٹور کروا دیا ہے اب تھاٹ یہاں پر لاس لین پر آئیں گے یہ ہمیں کیا کر کے دے رہا ہے یہ آئی کی ویلی میں انکریمنٹ کر رہا ہے یس تو آئی کے ویلیو پھر کیا ہو جائے گی جہاں پر اس ٹیم ہی آئی کی ویلیو جہاں پر تھری ہو جائے گی تو پھر اس طرح یہاں پر اوپر آجائے گا یہاں پر پھر اگین کنڈیشن چیک کرے گا جب اگین کنڈیشن چیک کرے گا تو پھر کیا ملے گا ہمیں یہاں سے چھوڑی سمولر دین ہمارے پاس انڈڈ ہے تو وہ اندر آکے اس کے اندر ایکس کی پاور ایکس انڈو انڈیکس تھری کی پر زیرو اڈخواہے گا پھر اپٹو سو انڈیمیٹ کے چلتا جائے گا جی بچے ویری گوڈ یہاں پر کیا کام ہوگا یہاں پر آئی کی ویلیو تھیری ہو جائے گی کیونکہ لازٹ ٹیم جو آئی کو ہم نے اپ ڈیٹ کیا ہے تو اس کے اندر تھیری سٹور ہو گیا تھا تو یہاں پر آئیں گے چیک کریں گے تھیری لیس دن ہنڈرڈ کنڈیشن ٹرو ہو جائے گی اندر آ جائیں گے یہاں پر ایکس آف تھیری تو تھارڈ انڈیکس پر زیرو سٹور کروا دیں گے یہاں پر پھر آئی کی ویلیو انکریمنٹ ہو جائے گی بچے تو آئی کی ویلیو فور ہو جائے گی تو یہاں پر آئے گا کنٹرول تو یہاں پر فورتھ انڈیکس پر ویلیو مزید انکریمنٹ کرے گا اور اب جہاں پر آئی کی ویلیو کیا ہو جائے گی بچے جہاں پر آئی کی ویلیو ہمیں لاسٹ ٹیم کیا ملی ہے میں لاسٹ ٹیم کیا تھی نہیں بچے ابھی جب ابھی ہم نے سیکنے اٹرہی ابھی فائی بھائی ملی ہے 3 دوسرے دفعہ اٹریشن چلائی ہے تو ہم نے تھرڈ اور فورت انڈیکس پر ویلی سٹور کروا لی ہے اب میرے پاس آئی کی ویلیو 5 ہے اب اٹریشن میں نے یہ تھرڈ ٹائم آپ ران ہونے لگی ہے تو فائی لیس دین ہنڈرڈ جی بلکل پانچ جو ہے وہ لیس دین ہنڈرڈ ہے کنڈیشن ٹرو ہے یہاں پر فیفت انڈیکس پر ویلی سٹور ہو جائے گی پھر اس طرح آئی کی ویلیو میں انکریمنٹ کرے گا آئی کی ویلیو 6 ہو جائے گی تو اس طرح پھر 6 انڈیکس پر بھی ویلیو سٹور کروا کر لاسٹ ٹائم میں پھر اپ ڈیٹ کروں گا آئی کو تو آئی کی ویلیو میرے پاس 7 ہو جائے گی ایسے ہی بچے اب یہاں سے ہمارے پاس تین اٹریشن کلیر ہو گئی ہیں ہم نے تین دفعہ چلایا ہے لوپ کو تین ٹائمز اس کو رن کیا ہے تو ہمارے پاس کتنے انڈیکس پر ویلی سٹور ہو چکی ہیں یہاں تک 6 7 نہیں بچے آئی کی ویلیو 7 پہ ابھی ویلیو نے سٹور نہیں کروای جاتے ہوئے وہ تو ہم نے اس کے اس میں انکریمنٹ کر دیا ہے نا لیکن انڈیکس کے پر ویلی سٹور نہیں ہوئی ابھی تو اس سے اوپر تک ہم اگر دیکھیں تو ہم نے جو ویلی سٹور کروایا وہ 6 انڈیکس تک ویلی سٹور کروایا ہے ایسے یہ بچے تو آپ کو یہاں سے کیا چیز نظر آ رہی ہے یہاں سے آپ کیا چیز ابزرب کر رہے ہیں کوئی بتائے گا مجھے یہ ہے کہ ہاف آئٹریشن میں ہم لوگ مطلب اسے کمپلیٹ کر لیں گے اگر ہنڈرڈ کیا رہے ہیں تو ہاف آئٹریشن میں وہ پل ہو جائے گی اور کمپلیکسٹی ریڈیوز ہو جائے گی یہ بچے آسم یہاں سے کیا چیز آپ کو ملی ہے سر سے یہ ہے کہ ہم جو کام پہلے ہنڈرڈ آئیڈیشن کے اندر کر رہے تھے ہنڈرڈ آئیڈیشن ملکے ہنڈر اب کر ایک سکنڈ ٹو ٹائی فٹو سون چلتا لے گا ٹھیک ہے جس میں ہمارے پاس ٹائم کمپلیکسٹی اگر ہم اس کو اس ایکل تو ہنڈرڈ کمپیر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہماری ٹائم کمپلیکسٹی جو نے اوریجنل کے ہاف آگئی ہے یہ تو اسی طرح آگر ہم اسے انکریز کرتے جائیں گے ملکہ یہاں پہ ہم دو دفعہ ہم نے کی اینکہ سٹور اور انکرمنٹ کرا رہا ہے آپ تین دفعہ کر رہے ہیں تو آپ کی تین ٹائم لیس ہو جائے گی جو آئیڈریشن جو ہوں گی جی میں ان کے ہم نے تین آئیڈریشن چلائی ہیں تو ہم ہمارے پاس جو انڈیکس کور ہوئے ہیں وہ کتنے انڈیکس کور ہوئے ہیں ہم نے کتنے انڈیکس تک ویلے سٹور کروا لی ہیں سکس تک اور اس طرح جب ہم آئے فور ٹائم آئیڈریشن چلاؤں گا چوتھتی دفعہ چلاؤں گا تو میرے پاس کتنے انڈیکس میں ویلے سٹور کروا سکوں گا ایٹ ایٹ تک کروا لوں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے جب ایک دفعہ آئیڈریشن ران ہوتی ہے ایک دفعہ ہم یہاں پہ آتے ہیں تو اس کے اندر ہم دو انڈیکس کے اوپر ویلے سٹور کروا رہے ہیں ہم نے کنزیکٹیو ٹو پر ہے تو میں طلب ہم یہاں پر فور ٹائم جب ہمارے پاس آئیڈریشن چلے گی تو ایٹ انڈیکس تک ہم ویلے سٹور کروا لیں گے اس طرح آپ ٹو سو آن کنٹینیو کرتے رہیں گے جب میں لاسٹ فیفٹی ٹائم آئیڈریشن ران کروں گا تو اس وقت میرے پاس ہنڈرڈ انڈیکس تک ویلیو سٹور ہو جائے گی تو دیکھیں بچے جو پریویس کوڈ تھا ویلے دو اپٹی مائیشن کوڈ تھا اس کو ہم نے ہنڈرڈ ٹائم ران کرنا تھا اگر میں آپ واپس آؤں وہ والا کوڈ اگین آپ کو دکھاؤں تو اس میں اس کوڈ میں اب ہم نے کتنے دفعہ چلانا پڑنا تھا اس کوڈ کو ہنڈرڈ ٹائم چلانا پڑنا تھا میں ہنڈرڈ آئیڈریشن چلانے پڑنے تھی تو اس ہی کوڈ کی ہم نے اپٹی مائیشن کی ایک ٹکنیک ہم نے رول جے والی استعمال کی لوب آن رولنگ کی اور اس میں ہم نے کیا کام کر دیا اس کو آن رول کر دیا ہے ہم نے ایک ہی ایڈریشن کے اندر دو دفعہ آپریشن پر فارم کی ہیں تو جب دو دفعہ آپریشن پر فارم کی ہیں تو ہماری جو آپٹی مائیشن کوڈ ہمارا کوڈ آپٹی مائیز ہوا ہے وہ ہم نے جہاں پر ہنڈرڈ ٹائم چلانا پڑ رہا تھا ہمیں وہ کوڈ جو اپٹیمائیز ہوا وہاں ملا ہے یہ ہمیں 50 ٹائم چلانا پڑھ رہا ہے تو میرا اب یہاں سے سوال یہ ہے کہ جو کوڈ ویڈا اپٹیمائیشن ہم ایکزیکیوٹ کر رہے تھے اس کی اوٹ پوٹ میں اور یہ جو کوڈ اپٹیمائیشن والا ہے ان دونوں کی اوٹ پوٹ میں کوئی ڈیفریمس آئے گا بچے نو سر جی کس طرح آپ اپنے امسر کی جسٹیفکیشن کس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی ہم ہارڈنر ہائیٹریشن کے اندر اپنی ایرے کے اندر ویلی زیرو سٹور کروا رہے تھے اور یہاں پر بھی ہمارے پاس جو ہائیٹریشن ہاف ہوگی ہے اس کے اندر بھی ہمارے پاس ایرے کے اندر جو ایرے زیرو ہی سٹور ہوڑا ہے جی بچے یہ بات کلیر ہوئی باقی کلاس کو اگر بتائیں یہ ٹھیک ہوگی کلیر ہوگی اچھا یہ بتائیں کہ جو ٹائم کمپلیکسٹی ہے کتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈیفریمس آئے گا کم ٹائم کمپلیکسٹی میں ہاف ہاف مطلب 50% ٹائم کمپلیکسٹی کام ہو گئی ہے ایسے بچے ڈیس سر جی ویری گیڈ تو یہاں پر وہی اگین بات کی جا رہی ہے کہ جو ہمارا جو سیو ہوا ہے وہ 50% ہمارا سیو ہو گیا ہے ہمارے پاس جو ٹائم ہوگا وہ 50% سیو ہوا ہے اور اس ٹیکنیک کو ہم بولتی ہیں لوپ ان رولنگ کی یہ بچے بات کلیر ہوگی لوپ ان رولنگ والی ڈیس سر جی نیسٹ بچے ہے لوپ جیمیں لوپ جیمیں جو ٹیکنیک ہے یہ بھی ایک آسان چی ٹیکنیک ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے لیکن اس کی ایکزیمپل میں دوں گا اور ایکسپلین آپ کریں گے کیونکہ ہم جی ہماری لاسٹ ٹیکنیک ہے ہم نے اتنی بھی ٹیکنیک بسکس کی ہیں جب سب سے پہلے ہم نے وہ الگبریک سیمپلیفکیشن کی تھی پھر اس کے بعد ہم نے کوڈ کانسٹنٹ پروپیگیشن کی تھی پھر کانسٹنٹ فولڈنگ کی تھی پھر کامن ساب ایکسپریشن الیمنیشن کی تھی اس کے بعد ہم لوپ کی طرف آئے تھے تو یہ لوپ ان رولنگ اور اس کے ساتھ وہ پہلے ہم نے ریڈکشن ان سٹرنٹ کی تھی تو یہ اتنی ساری ٹیکنیک کی ہیں تو اب آپ اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ آپ کو یہ گیون کوڈ ہو دیا گیا ہوگا اور آپ اس کی کس طریقے سے اپٹیمائیشن پروپارم کرتے ہیں لوپ جیمیں بھی ایک سیمپل سی ٹیکنیک ہے تکنیک ہے اور ایک سیکنڈ لوپ researchers کی انقریمٹ کیا جا رہا ہے اس طرح جو سیکنڈ لїپ ہے سیکنڈ ل لیپ میں بھی یہی کام ہو رہا ہے کہ wants start ہو رہا ہے ٹین تک اس کو چلیا جا رہا ہے اور ایک ایک کا increments ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو ہم دونوں لوکس کی باڈی کے اندر جو ہم ہم operation perform کر رہے ہیں وہ same operation perform کر رہے ہیں تو پھر اگر same operation بھی perform ہو رہے ہیں اور ان کے جو starting اور ending ہے conditions ہے limit ہے اور incremental conditions یہ وہ تمام ایک جیسی ہوں تو پھر ہم کیا کام کرتے ہیں ان دونوں لوپس کی بارڈی کو مرج کر دیتے ہیں اور ایک ہی بارڈی بنا کر ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ پہلے لوپ کی بارڈی کو ایگزیکیوٹ کریں ٹائن ٹائم پھر سیکنڈ لوپ کو ایگزیکیوٹ کریں ٹائن ٹائم تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو ٹائم کمپلیکسٹی وہ بڑھ جاتی ہے اگر ایک جیسے کام ہو رہا ہے ایک جیسے انڈیکس کے اوپر ویلی سٹور ہو رہی ہے ایک جیسے اپریشن پر فارم ہو رہا ہے ایک جیسی ویلی سٹارٹ سٹارٹنگ بھی ہیں اور جو کنڈیشنز ہے جو لیمٹ ہے وہ بھی ایک جیسی ہے اور جو ان کے اوپر انکریمنٹ ہو رہا ہے انکریمنٹ ہاڑی جو چیز ہوتی ہے انکریمنٹل بھی ایک انکریمنٹ کریں دو کریں وہ بھی ایک جیسا تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پھر ہم لوپ جیمین کی ٹکنیک کو استعمال کریں گے اور استعمال کرنے کے بعد ان کی دو بارڈی کو ہم ایک ہی بارڈی بنا دیں گے اور ایک ہی ہم کنڈیشنل چلائیں گے سٹارٹنگ پوائنٹ بھی ہمارے ایک ہوگا لیمٹ بھی ہماری ایک ہوگی کہ آپ نے کہاں تک چلانا ہے انکریمنٹل بھی ہمارا ایک ہی ہوگا اور اس کے اندر ہم وہ دون ایک آنٹ کر دیں گے انڈیکس پر ویلی سٹور کروا دیں گے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لوپس کی دو بارڈی ہوتی ہیں تو اب اب یہ ایک گیون کورڈ ہے جس کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں لیکن آپ نے اس کی خود پر فارم کرنی ہے یہاں پر بچے یہ ایک آوٹر لوپ ہے فار آئی سٹارٹڈ فرم زیرو آئی کو زیرو سٹارٹ کر رہے ہیں آئی لیس دن آئی لیس دن ٹین آئی کی جو ویلیو ہے وہ اس وقت تک ٹرو رہے گی جب تک وہ لیس دن ٹین ہوگی اب یہاں پر ایک وال کا سائن نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ نائن تک چلے گا ایسی ہے بچے جی سار یہ اگر یہاں پر ایک وال کا سائن ہوتا تو پھر وہ آئی کی ویلیو اس کے برابر ہونی تھی پھر ٹین تک ہم چلا سکتے ہیں لیکن اب یہ نائن تک چلے گا لیکن چونکہ ہم زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ کتنے ٹین چلے گا یہ والا اوٹر لوپ تینٹرن سوری پھر ٹین 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 بچے چلے گا کیونکہ آپ زیرو سے جب سٹارٹ کر رہے ہوں اور آگے کام بھی وہی ہو رہا ہے میں جیسے سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ لیسے دین ٹین کر رہے ہیں تو زیرو سے نائن تک کنٹینیو ہوگا اور یہ ٹین ٹیم اس کا ہو جائے گا اور انکریمنٹ وان کا کر رہے ہیں اس کے اندر آئیں گے جہاں پر انر لوپ میں دو ڈیفائن کی ہوئے ہیں آئی یہ سٹارٹڈ فرام زیرو یہ لیسے دین ٹین جیسے سٹارٹ ہو رہا ہے جی لیسے دین ٹین تو یہ بھی ٹین ٹین ہی چلے گا بچے یہ سر اور یہ میں انکریمنٹ کرتا جائے گا اور دیکھیں یہاں پر یہ آئی اور یہ ایک انڈیکس پر مین آئی کو زیرو ملو ہوگا اور یہ جو ہے یہ بھی فرس ٹیم زیرو ہوگا تو زیرو اور زیرو انڈیکس پر زیرو سٹور کروا دے گا اس طرح سے یہ کام ہوتا رہے گا اس طرح سیکنڈ لوپ کو دیکھیں یہ اب دو لوپ سے ہیں اس کے اندر ہم نے کیا کام کرنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ اور اس کا بھی سٹارٹنگ پوائنٹ ایک جیسا ہے میں کہاں سے کنٹینیو کر رہے ہیں یہ دیکھیں کہاں پہ یہ لیمٹ ختم اس کی لیمٹ ہے اور اس کی جو لیمٹ ہے یہ بھی ہمیں ایک جیسے میر رہی ہے یہاں پر بھی وہی کام ہو رہا ہے ایک ایک کا انکریمنٹ کر رہے ہیں تو یہ دو لوپس الہدہ الہدہ ہیں ہم نے لوپ جیمین کی ٹیکنیک اس کے اوپر استعمال کرنی ہے اور ٹیکنیک جوز کر کے اس کو اپٹیمائز کرنا ہے اس کوڈ کی سمجھ آ گئی بچے آپ کو تمام بچوں کو جیسے جی باقی کلاس جیس سر جی اب آپ نے اس کے اوپر بچے لوپ جیمین کی ٹیکنیک استعمال کرنی ہے اس کوڈ کو یہاں پر میں نے اپٹیمائز کیا ہوا ہے آپ میں سے کون بچہ ہے جو اس کو ایکسپلین کرے گا مجھے بتائے گا کہ یہ سارا اس طریقے سے یہ بار کوئی ہے جی بچے اور یہ ہمارا لاسٹ کوڈ ہے اپٹیمائز کا اس کے بعد ہم یہ اپنا سلیبس وائنڈ اپ کرنا جا رہے ہیں آگے یہ کوڈ ہے اس کو پر ہم یہ جتنی بھی ٹیکنیک ڈسکس کی ہیں وہ اپلائی کریں گے اور کوڈ کو اپٹیمائز کرنے کے بعد ہم نے اپنا سلیبس وائنڈ اپ کرتے ہیں بچے جی ساری اس کو ہم دوسرے طریقے سے تھوڑا سلی چینجن کر کے ایسے بھی تو کر سکتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے آئی کے اندر آتا یہ چل جاتا ٹھیک ہے سر اس کے لئے ہم نے کیا یہ ہے کہ ہمارے پاس پہلے کوڈ کے اندر دو لوپس آ رہے تھے اندر جو سبلنگ لوپس آ رہے تھے تو ہم نے ان سبلنگ لوپس کو ہتم کر کے صرف ایک لوپ میں کر دیا ہے بچے یہ میٹنگ انٹھا ہو سلامتا ہے موسیقی